اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدساتها وكل محدسة بدعہ وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِشَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال النبی صلى الله عليه وسلم مَنِبْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّا كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارُ رَبِشْرَ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ محترم بزرگو دوستو عزیز بچو پردہ نشی ماں اور بہنو جیسا کہ ناظم جلسہ نے آپ کے سامنے اس عنوان کا اعلان کیا ہے جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک بار اور عرص کرتا چلوں تاکہ شیخ مفقر صاحب کی طرف سے سوال آئے تو آپ آسانی سے جواب دے سکیں عنوان ہے اسلام میں خواتین کے حقوق خواتین یہ خاتون کی جمع ہے اور لفظ عورت کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت و تسلیم کی تخلیق فرمائی اور حضرت آدم سے حضرت حوا کی تخلیق کی اور ان دونوں کی رفاقت سے تمام انسانوں کو وجود بخشا عورت باغ انسانیت کا وہ پھول ہے جس کے وجود سے سارا انسانی معاشرہ موطر ہے عورت اللہ کی وہ تخلیق ہے جس کے ذریعہ نسل انسانی کی افضائش کا سلسلہ جاری ہے عورت انسانی معاشرے کا نصف حصہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم مختلف مذاہب اور مختلف اقوام کی حالات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ عورت کو جو مقام ملنا چاہیے تھا عورت کو جو حیثیت ملنی چاہیے تھی وہ ان اقوام و مذاہب نے عورت کو عطا نہیں کیے یہاں تک کہ وہ مذاہب جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں ان کے ماننے والوں نے بھی اللہ کے دین میں تحریف کرتے ہوئے عورت کا وہ جائز مقام وہ عالی مرتبہ وہ عالی حیثیت جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا کیا تھا اسے چھیننے اور سلب کرنے کی کوشش کی کسی نے عورت کو شیطان کا روپ قرار دیا تو کسی نے عورت کو شیطان کا ایجینڈ کہا کسی نے عورت کو گمراہیوں کی جڑ قرار دیا تو کسی نے عورت کو مرد کی دل بستگی کا کھلاؤنا قرار دیا کسی نے عورت کے مذہبی رسوم پر پابندی آیت کی تو کسی نے عورت کے مالی حقوق کا انکار کیا بلکہ بعض مذاہب اور بعض اقوام نے تو عورتوں سے جینے کا حق تک چھین لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث کیے گئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس سوسائٹی میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس معاشرے کا حال قرآن نے بیان کیا ہے اس معاشرے کے بہت سارے قبائل اور بہت سارے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں بیٹی کی پیدائیش کی اگر خوش خبری سنائی جاتی تھی تو مارے غم کے مارے غصے کے ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا یہ توارہ من القوم ما بشربی من سوہ ما بشربی اور جس چیز کی انہیں بشارت اور خوش خبری دی جاتی تھی اس کو اپنے حق میں برا سمجھتے ہوئے لوگوں سے چھپتے پھرتے تھی یہ توارہ من القوم ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ زلت کو قبول کر کے زلت کی زندگی گزارے ہمی یا تو صوفت تراب یا زمین کے اندر گھس جائیں عورت کی پیدائیش لڑکی کی پیدائیش اپنے گھر میں اس قدر منحوس سمجھی جاتی تھی لوگ ننگو آر کی بات سمجھتے تھے کہ ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں اور بعض قبائل کی سنگدلی یہاں تک پہنچ چکی تھی قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا یعنی کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے سنگدلانا ایسا بھی طرز حمل موجود تھا کہ جب بیٹیاں گھر میں پیدا ہو جاتی تھی بجائے اس کے کہ اس کو اپنے لئے رحمت کا باعث سمجھتے بجائے اس کے کہ اس کی پرورش کرتے پرداخت کرتے اپنی شفقت و محبت کی آگوش میں لیتے انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے قبر کھوٹ کر کے زندہ گار دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے کہا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِعَئِيِّ دَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ قیامت کے دن ان زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا سوال کرے گا بِعَئِي دَمْ بِنْ قُتِلَتْ اے معصوم جارو بتاؤ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا ایسے حالات میں ایسے ماحول میں امامِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آتے ہیں اسلام سلام پہ رحمت بن کر کے آتا ہے اور اسلام کا وہ ایڈیشن جو اللہ تبارک و تعالی نے امامِ کائنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا کائنات کے اندر ستائے ہوئے لوگوں کے لئے مجبوروں کے لئے مظلوموں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو ظلم کی چکی میں پس رہے تھے جو جبر و قہر کا شکار تھے اب ارے رحمت بن کر کے آتا ہے اسے اپنے آگوش میں جگہ دیتا ہے اور کائنات کے کمزور انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ظلم جو ہو چکا ہو چکا ہے جبر کی چکیوں میں پس چکے پس چکے اب نہ ظلم چلے گا نہ جبر چلے گا اب سے ظلم و جبر کا خاتمہ شروع ہو جائے گا اسلام کی سائے عاطفت میں جن لوگوں کو جگہ ملی اس میں بے قسم مجبور لا چار عورتیں بھی تھی اور اسلام نے ان عورتوں کو وہ حقوق عطا کیے کہ آج دنیا ترقی کرنے کے باوجود اور ہر طرف آزادی نسوہ کا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود عورتوں کو وہ حقوق دنیا نہیں دے سکی ہے وہ مقام نہیں دے سکا یہ کائنات کے لوگ ڈھنڈورہ خوب پیٹتے ہیں پروپیگنڈے خوب کرتے ہیں لیکن اسلام نے آج سے چودہ سو سال سے بھی زیادہ پیشتر عورتوں کو جو حقوق عطا کیے تھے اس حقوق کی بازیابی آج بھی ان قوموں کے ذریعہ نہیں ہو رہی ہے لیکن ہمارا عالمیہ یہ ہے مسلمانوں کی تکلیف دے حالت یہ ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مقام کیا دیا ہے مرتبہ کیا دیا ہے اہمیت کیا بھی ہے ان کے حقوق کیا متین کیے ہیں اس لیے خاص طور سے جب کوئی پروپیگنڈا آتا ہے جب حقوق نسوہ کی علمبرداری کی بات کی جاتی تعلیمات سے متعلق ہیں اچھالا جاتا ہے تو ہمارا ذہن قبیدہ ہو جاتا ہے ہمارا ذہن گدلہ ہو جاتا ہے اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ آج کی دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے آج کے لوگ بڑے تحذیب یا آگتا ہیں جنہوں نے عورتوں کو یہ 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 حقوق عطا کیے ہیں جسے عورتیں آج تک محروم تھی لیکن میرے بھائیو تم یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھ لو اور قوام متحدہ کا جو چارٹر ہے جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار کہلاتا ہے اسے اپنے سامنے رکھتے ہوئے دوسری طرف اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے معاصلہ کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیئے ان حقوق سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اسلام نے صرف زبانی قانون بنا کر نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسلام کے جیالوں نے اسلام کے ماننے والوں نے اس پر عملی طور پر عملی طور پر اس کے ساچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر بھی دنیا کے اندر ایک مثال بنا کر پیش کیا ایک عورت کو بحیثیت انسان سب سے پہلی چیز سب سے پہلا حق جو ملنا چاہیے اس کی زندگی کا حق ہے آپ نے اگر ہندو مذہب کی تاریخ پڑی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چند سالوں پہلے تک ہندو معاشرے اور سماج میں یہ رواج عام تھا کہ جب کوئی مرد مر جاتا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو شوہر کے چتا پر بیوی کو جلا دیا جاتا تھا اور یہ اس کے لیے انتہائی باعث خیر و برکت عمل سمجھا جاتا تھا اور آج بھی اکہ دکہ واقعات اس طرح کے ہمارے کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں یعنی عورتوں سے جینے کا حق چھن لیا گیا تھا وہ جائلی معاشرہ جہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ کو مبعوض کیا گیا تھا بچیوں کو زندہ درگور کرنے عورتوں کے مقام کو جاگر کیا عورتوں کے حقوق کو جاگر کیا اور سب سے پہلا اور بنیادی حق عورتوں کو جینے کا حق دیا اور یہ اعلان کیا کہ جس طریقے سے ایک مرد کو جینے کا حق حاصل ہے اسی طرح سے بحیثیت انسان ایک عورت کو بھی جینے کا حق حاصل عید بیان کی جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ گار دیا کرتے تھے کہا وَئِرَ الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ بِعَئِيِّ دَمْ بِالْقُتِلَتُ یہ حساس دلایا گیا کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا بچیوں کو زندہ مدفون کر دینا یہ ایسا جرم نہیں ہے یہ ایسی غلطی نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے بلکہ ایسا کرو گے قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا تمہاری زندہ درگور کی گئی بچیوں کو سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کونسا گناہ کیا تھا کونسا جرم کیا کونسی خطہ کی کونسی غلطی کی جس کے پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا جس کے پاداش میں تمہیں زندہ درگور کیا گیا جس کے پاداش میں تمہیں زندہ قبر میں مدفون کر دیا گیا یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قانون اقصاص کے اندر واسع کیا کہ جس طریقے سے ایک مرد کا قتل ہوتا ہے اور مرد کے قاتل سے اس کا قصاص لیا جائے گا اسی طرح سے اگر کسی عورت کا قتل ہوتا ہے تو اس کے قاتل سے بھی قصاص لیا جائے گا اور اس قانون پر ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ عورتوں کی بچیوں کی پرورش اور پرداخ پر جنت کا وعدہ کیا گیا جہنم سے نجات کی بشارت دی گئی ایک مانگنے والی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے حضرت عائشہ سے سوال کرتی ہے بھوکی ہے کھانے کا سوال کرتی ہے اللہ اکبر امہ عائشہ کے گھر کی حالت یہ گھر خجور پڑا تھا امہ عائشہ عثمان نے والی عورت کو دے دیتی ہے اس عورت کے ساتھ دو بچیا تھی تین افراد ہیں کھانے کے لیے ایک خجور ہے ماں ہے دو بیٹیا ہیں ماں خود بھی بھوکی ہے ماں کو خود بھی ضرورت ہے خجور کے دو ٹکڑے کرتی ہے ہے پیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف لاتے ہیں اما عائشہ مارے تعجب کے امام کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کرتی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَنِبُطُلِي مِنْ حَدْحِ بِنَاتِ بِشَّئِن وَحَسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّار کیا اے شاہ ان بیٹیوں کے ذریعے جو کچھ بھی آزمائش میں ڈالا گیا اس کے باوجود اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا بہتر رویہ اختیار کیا كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّار یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لئے جہنم سے آر بن جائیں گے پردہ بن جائیں گے اس کو جہنم سے بچانے کا وسیرہ بن جائیں گے ایک دوسری اس کے اندر اللہ کا رسول نے فرمایا کہ مَنْ عَلَ جَهْرِيَ تَئِنِ حَتَّى تَبْلُغَ جَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ هُوَ وَعَنَا وَضَمَّ عَصَابِعَ پیار رسول نے کہا کہ جو شخص دو بچیوں کی پرورش کریں یہاں تک کہ وہ بنوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو قیامت کے دن وہ اور میں ایسے آؤں گا جیسے ان دونوں امیلیوں میں فاصلہ نہیں ہے اس طریقے سے اس کے اور میرے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا ڈسٹنس نہیں ہوگا دوری نہیں ہوگی یہ مقام یہ مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی انہوں کے لئے بیان کیا جو بچیوں کی پرورش کرتے ہیں بچیوں کی پرداخت کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرتے ہیں ان کے پہنے اڑنے کا اچھا انتظام کرتے ہیں یہاں تک کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے پھر اس کی شادیاں کر دیتے ہیں اسلام نے یہ بنیادی حق عورت کو عطا کیا کہ اسے جینے کا حق ہے جینے کا حق اسے چھینا نہیں جا سکتا اور ان کی پرورش اور پرداخت پر یہ فضیلتیں بیان کی ایک انسان کی عزت و عبرو اس کے لئے بڑی قیمتی ہوتی ہے بساوقات انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لئے اپنے عبرو کو بچانے کے لئے بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں اور آج بھی دنیا کے پردے پر موجود ہیں جن کے نزدیک عورت دل بہلانے کا ایک کھیلونہ ہے لیکن اسلام نے عورت کی ایک الگ تصویر پیش کی اور کہا کہ عورت دل بہلانے کا کھیلونہ نہیں بلکہ عفت کی عصمت کی پاک دامنی کی پاکیزگی کی پیکر ہے اسے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی کا پورا اختیار ہے اور اسلام اسے حق دیتا ہے کہ اس کے عصمت کا تحفظ کیا جائے اس کے عصمت کا تحفظ کیا جائے اور کوئی بھی ایسا رویہ کوئی بھی ایسا طرز عمل اسلام برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جسے ایک عورت کی عزت پر عصمت پر حرف آسکیں اس لئے اسلام نے ایک قانون بنایا دنیا کے اندر معاشرے کے اندر زنا عام ہے شریعت نے زنا کے صد باب کے لئے سخترین قانون بنایا کہ اگر زناکار مرد و عورت غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں سو کڑے لگائے جائیں ایک سال کے لئے جلا وطن کر دیا جائے اور اگر شادی شدہ ہیں تو پتھروں سے مار کر کے انہیں حلاق کر دیا جائے زنا کے صد باب کے لئے زنا کو روکنے کے لئے اتنا سخت قانون بنایا اور اسی کے ساتھ ساتھ زنا کے ثبوت کے لئے بھی سخت قانون بنایا اور کہا کہ ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو جو ہے تحمت لگا کر کی الزام لگا کر کہ زنا کے معاملے میں فسادے نہیں اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تحمت لگاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ چار گواہ پیش کریں اور اگر گواہ پیش نہ کریں تو وہ تحمت لگانے والا شمار کیا جائے گا اس کی سزا کیا ہے اللہ نے بیان کیا انہ الذین ایرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لوئنہ فی الدنیا والآخرہ کہ جو شخص کسی پاک دامن مومنہ بھولی بھالی عورت پر زنا کی تحمت لگائے اس پر دنیا کے اندر بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لانت ہے اور کہا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ السُوَاجَهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَعْتُو بِأَرْبَعَاتِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ چَلْتَا وَلَا تَقْبَنُ لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدَا صرف لانت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اسے سزا بھی دی جائے گی اگر کوئی کسی مومنہ عورت پر کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تحمت لگاتا ہے چار گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو اسے اسی کورے مارے جائیں گے اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس طرح سے اسلام نے عورت کے عزت و عصمت کی حفاظت کیا اور اسے ایک باعثت زندگی گزارنے کا حق عطا کیا جسے چھننے کی کسے بھی اجازت شریعت نے نہیں دی انسانی زندگی انسانی تحذیب کی ترقی کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ على کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مسلمان خواہ مرد ہو مسلمان خواہ عورت ہو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے مرد کے لیے بھی ضروری ہے عورت کے لیے بھی ضروری ہے اس حوالے سے اسلام نے عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق عطا کیا اور اگر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ مطالع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں علم کی اشاعت کے لیے جو کوششیں کی ان کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ کے رسول نے مردوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا ہے اسلامی تعلیم و تربیت سے عورتوں کو آپ نے کبھی محروم نہیں رکھا بلکہ عورتوں کو بھی پورا پورا آپ نے یہ حق دیا کہ وہ بھی علم حاصل کریں وہ بھی اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں اور وہ بھی اسلامی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر کے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اہل علم کو ملنے والے مقامات اہل علم کو ملنے والی حیثیتوں سے سرفراز کریں چند صحابیات اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مرد لوگ ہم عورتوں پر سبقت لے جا رہے ہیں اللہ اگر رسول نے پوچھا کہ ماجرہ کیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول مرد حضرات آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کی یہ حدیثوں کو سنتے ہیں آپ کی باتوں کو سنتے ہیں آپ جو کچھ کہتے ہیں قریب سے ان چیزوں کو سن کر کے اپنے ذہن و دماغ میں بساتے ہیں جبکہ ہم عورتیں آپ کی قربت سے محروم رہ جاتی ہیں یا رسول اللہ ہم چاہتی ہیں کہ آپ ایک دن ہمارے لئے مقرر کر دیں اور جس طرح آپ مردوں کو تعلیم دیا کرتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح سے تعلیم دیا کریں قربان جاؤ امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم عورتیں ہوں اپنے گھر میں بیٹھی رہو مرد کو تعلیم سے آرستہ کرنا ہے مردوں کی تربیت کرنی ہے تمہیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے تمہیں علم کی ضرورت نہیں ہے آپ نے نہیں کہا آپ نے کہا ٹھیک ہے فلا دن کو تم فلا گھر میں کٹھا ہو جانا میں تمہیں تعلیم دیا کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں تعلیم بھی دی اور فصیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عال سلاس بنات فعدبہن وسوجہن واحسن الیہن فلہ الجنہ بہت بڑا وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص تین بچیوں کی پرورش کرے فعدبہن ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتسام کرے وزوجہن اور ان کی شادی کر دے وحسن الیہن اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے پرورش کر رہا آدمی تعلیم و تربیت بھی کر رہا ہے شادی بھی کر دے رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ تاقید یہ کی جا رہے ہیں وحسن الیہن ان کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرے بہت سارے لوگ بچیوں کی پرورش تو کرتے ہیں لیکن اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے بچیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں لیکن ایک بوجھ سمجھ کر کے بچیوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں لیکن ایک بوجھ سمجھ کر کے بچیوں کی شادیات کرتے ہیں لیکن ایک بوجھ سمجھ کر جو سر پر ہے اسے اپنے سر سے اتار دینا چاہتے ہیں اللہ کا رسول نے کہا نہیں وحسن الیہن تربیت کرتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے پرورش کرتے ہوئے شادی کرتے ہوئے عدب سکلاتے ہوئے حسن سلوک کا مظاہرہ ضروری ہے وعدہ کیا ہے کہا فلح الجنہ ایسے انسان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری اور صداقت بھئی زبان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا یہ تعلیم کا حق عورتوں کو دیا گیا آج دیکھیں غور کریں آج تعلیم و تربیت کے حوالے سے خواتین کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے حوالے سے ہمارے جمعہ کے جو خطبات ہوتے ہیں مساجد اور مجالس میں جو پروگرام ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو برابر ایسے مواقع دیئے کہ عورتیں مسجد میں حاضر ہو کر کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں جمعہ میں حاضری دے کر کے آپ کے خطبوں سے استفادہ کریں ایدین میں حاضر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں لیکن تاجشب کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے لیوہ نبی کی اس اسوا سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آج عورتوں کی مسجد میں حاضری پر مختلف ہیلوں اور بہانوں سے پابندی لگائی جا رہی ہے اور تاجشب اس سے بھی زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ چلت پھڑت کی مجلسوں میں عورتوں کو ساتھ لے کر کے پھرتے ہیں دوسروں کے گھروں میں لے جا کر کے عورتوں کو ٹھاراتے ہیں وہاں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کوئی فطرہ نظر نہیں آتا کوئی برائی نظر نہیں آتی برائی نظر آتی ہے تو اللہ کے گھر میں نظر آتی ہے جہاں عورتیں باپردہ آتی ہیں باہیا آتی ہیں اپنے نفس کی پاکی صفائی کے ساتھ آتی ہیں پردے کے ساتھ آتی ہیں پردے کے ساتھ چلی جاتی ہیں ایسی جگہ پر فطرہ نظر آتا ہے اور اسی حجت اور حوالے سے اسی شیطانی وسوسوں کے بہانے سے عورتوں پر پابندی آیت کر دی گئی کہ عورتیں مسجد نہیں آسکتی پیار رسول نے بڑی سختی کے ساتھ تاقید کیا تھا کہ لا تمنع امان اللہ مساجد اللہ کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکنا اللہ کی ان بندیوں کو اللہ کے گھر سے محروم نہ کرنا اللہ کی ان بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے منع نہ کرنا لیکن جس بات سے پیار رسول نے منع کیا تھا شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر کے امت کی بڑی اکثریت نے عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت بدعات میں مبتلا ہے امت خرافات میں مبتلا ہے بے شمار سماجی و معاشرتی مسائل کا شکار ہے اگر عورتوں کو تعلیم و تربیت کا صحیح موقع دیا جاتا وہ موقع فرام کیا جاتا جو امام کائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا تو آج جو مسلم معاشرے کی یہ حالت دیکھی جا رہی ہے وہ حالت سامنے نہیں ہوتی اسلام نے مذہبی حیثیت سے بھی عورت کو پوری آزادی دی عبادت کرنے کی مذہبی کتابیں پڑھنے کی ہندوستان کے اندر ہندو مذہب کے اندر جو ہمارا پڑوسی مذہب ہے جو ہمارے وطن کے بڑی اکثریت کا مذہب ہے عبادت گاہوں میں جانا عورتوں کے لئے ممنوع قرار دیا گیا تھا مذہبی کتاب کے پڑھنے پر پابندی تھی ہماری شریعت نے اسلام نے عورتوں کو پوری آزادی دی کہ وہ عبادت کریں عورتوں کو پوری آزادی دی کہ وہ اپنی مذہب کا بھرپور مطالعہ کریں مذہب کی تعلیم سے بھرپور آگاہی حاصل کریں اور سوام میں بھی کسی طرح کی کمی بیشی روا نہیں رکھی گئی بلکہ یہ وعدہ کیا گیا کہ جتنا سواب مردوں کو ملے گا اتنے ہی سواب عورتوں کو بھی ملے گا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرما مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ اَوْ انْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْسِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ اَوْ انْسَا نیک عمل چاہے مرد کرے یا عورت کرے حالت ایمان میں اگر وہ نیک عامال انجام دیتے ہیں فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم انہیں دنیا کے اندر بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور وَلَنَجْسِيَنَّهُمْ بِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے بہترین عمل کا قیامت کے دن پورا پورا بدلہ عطا کریں گے عجر السواب میں بھی کسی تفریق کو روا نہیں رکھا گیا اسی طرح سے شادی بھی آکے معاملے میں لڑکی کو لڑکے کے انتخاب کا پورا پورا حق دیا گیا یہاں تک کہ اگر اس کا سرپرست اس کا وکیل اس کا باپ اس کی مرزی کے بغیر شادی کر دے تو اسے اس شادی کو ختم کرنے کا اختیار دیا گیا پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تُنْكَهُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَهُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَازَنَ کہ کسی مطلقہ یا بیوہ کی شادی اس کی رائے لیے بغیر نہ کی جائے اور کسی کماری لڑکی کی شادی اس سے اجازت کے بغیر نہ کی جائے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کماری لڑکی کیسے اجازت دے گی وہ تو شرمیلی ہوتی ہے کیسے اپنے سرپرست کے سامنے کیسے اپنے بات کے سامنے مو کھولے گی اللہ کے رسول نے کہا اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے اس کی رضا مندی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سرپرست کوئی ولی اگر لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی کر دیتا ہے اور لڑکی اسے ناپسند کرتی ہے تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اس شادی کے معاملے کو ختم کر دے اسی طرح سے اگر عورت کو شوہر ناپسند ہے شریع عذر موجود ہے ایسے میں اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ شوہر سے جدائی اختیار کر لے جس طرح سے ایک مرد عورت کو ناپسند کرتا ہے عورت کے روئیوں سے پریشان ہے اسے شریعتی اختیار دیتی ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے کر کے جدہ کر دے اسی طرح سے عورت کو شریعتی اختیار دیتی ہے کہ وہ شوہر سے خلا لے کر کے شوہر سے جدہ ہو جائے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شریعت اس بات کی تاقید بھی کرتی ہے کہ شریعت کے اس حق کا کوئی عورت غلط استعمال نہ کرے غلط الزام لگا کر کے بہتان تراش کر کے اپنے شوہر سے جدائی اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے ایسی عورت کے لیے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی اور کہا کہ جو عورت بغیر کسی بنیادی سبب کے بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اسی طرح سے شریعت نے عورت کو مال رکھنے کا اختیار دیا اور اپنے مال میں تصرف کا اختیار دیا رب کائنات نے فرمایا لِلْرِجَيَا لِنَصِيبُمْ مِنْ مَكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَيَا لِنَصِيبُمْ مِنْ مَكْتَسَبُوا کہ مرد نے جو کمایا اس میں مرد کا حصہ ہے عورت نے جو کمایا اس میں عورت کا حصہ ہے اسی طرح سے شریعت نے عورت کو قریبی رشتے داروں کے مال میں وارث قرار دیا آپ جاہلی معاشرے کا مطالبہ کریں معلوم ہوگا کہ جاہلی معاشرے میں نہ صرف یہ کہ عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا بلکہ بعض قبائل عورتوں کو وراثت میں ہتھیا لیتے تھے اسلام آیا اور اس نے اعلان کیا کہ اب عورتوں کو وراثت میں ہتھیایا نہیں جائے گا عورتوں پر وراثت میں قبضہ نہیں کیا جائے گا بلکہ قریبی رشتے دار جو مال چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس میں عورتوں کو حصہ دیا جائے گا لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَائِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْقَسُرُ نصیبا مفروضا کہ قریبی رشتے دار جو مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں جو مال ترکا اور وراثت بن جاتا ہے اس مال میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور اس مال میں عورتوں کا بھی حصہ ہے مال چاہے زیادہ ہو یا مال کم ہو جتنا ہوگا اسی کے حساب سے مرد لشیداروں کو بھی حصہ ملے گا عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اس طرح سے اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے عورتوں کے بنیادی حقوق تے کیے اور سختی کے ساتھ اسلامی معاشرے میں ان حقوق کو نافذ کیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں اپنی سوسائیٹی میں ان تعلیمات کو عام کریں تاکہ جو پڑا گندہ خیال کے لوگ دشمنان اسلام اسلامی تعلیمات سے ادا ہو تو دشمنی رکھنے والے لوگ اسلام کے خلاف پڑو پیگندہ کرتے ہیں اور عورتوں کو ورغلانے اور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں یا کم سے کم اسلام کے خلاف ان کے ذہن و دماغ کو گدلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے ساجشوں میں ناکام ہو جائیں اور اسلامی معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ ہو ایک پرسکون معاشرہ ہو محبت پیار اور معدت کا معاشرہ ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو صحیح تناظر میں اپنانے اور اپنے معاشرے میں ان کی اشاعات کرنے ان کو پھیلانے کی توفیق قطع فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ